موسیقی ستھا جان اور گردو نوا میں بڑے عید کے عمل سے پہلے ہی دکانداروں کے منمانیاں اروج پر دکاندار فلوہ سبزی آٹا چینی سرکار ریٹ پر فروقت کرنے کو تیار نہیں جبکہ سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے آلو ساٹھ روپے کلو پیاس پچپن روپے کلو ٹاماٹا سو روپے کلو لیسن دو سو دس روپے کلو اور سبز مرچ نوے روپے کلو فروقت ہونے لگے جبکہ سرکاری ملازم نیند کے نشے میں مدوش شہریوں نے ڈپٹی کمیشنرٹ ہری میروہ اور وزیر حالہ سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ ستھا جان اور اس کے گرد و نوا میں جو دکاندار سرکار ریٹ لسٹ کے مطابق عیشہ فروقت نہیں کر رہے ان کے خلاف سکت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عام شہریوں کو ہر ممکن ریلیف مل سکے دولت پور تالکے کی بحالی کے لیے باب جہانیاں چوک سے ٹونٹ کمیٹی شاپو جانے تک تجاری ریلی نکالی گئے دولت پور تالکے کی بحالی کے لیے تالکہ بحالی جرودت کمیٹی کے آگ ناظر انجینئر عبدالکریم عبدالوہا تہری شاید اکبال آرائیں گلام مرتضی آرائیں اسد اولا بگیو اور قاسم جلانی بگیو کر رہے تھے مظاہرین نے باب جہانیاں چوک سے ٹونٹ کمیٹی شاپو جانے تک تجاری ریلی نکالی اس موقع پر مکرلی نے خطاب کرتا ہوا کہا تو کہنا تھا کہ دنیا کی پہلی مسلمان ختم وزیرین محترمہ بینی بھٹوں نے زبانی با سیرت اور بنادی انسانی حقوق کو مدد نظر رکھتے ہوئے دولت پور تالکہ بنانے کا اعلان کیا تھا تاہم سال دوہزار آٹھ میں سیاسی بنادوں پر دولت پور تالکے کی حصت ختم کر کے قاضی احمد کو تالکہ بنا جائے گیا اس عمل سے مقامی لوگوں اپنے بنادی حقوق سے مروم ہو گئے مکرلی نے اعلیٰ کام سے مطالبہ کیا کہ دولت پور کی ریاشیوں سے نانصافی ختم کی جائے تندو جام سے ہائی اسکول تندو جام میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ وطلبات کو شیٹ وائش سیٹفر دینے کی تک قریب کا انقاط کیا گیا اس موقع پر دریکٹر پرائیڈ سکول حدرابہ ریجن پروفیسر نور کریشی منیٹنگ آفیسر پرائیڈ سکول حدرابہ ریجن پیر راہل حسین اسیسنڈ ڈریکٹر اسیسنڈ ریجیسٹر محمد عدیم راجپورد نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ وطلبات میں شیٹ وائش سیٹفیٹ دیئے جبکہ بہتنی استادہ حسین سمرو سید صرف شاہ احمد عبداللہ نظرمانی کو سیٹفیٹ دیا گیا اس اس موقع پر طلبہ وطلبات سے خطاب کرتے ہو ڈریکٹر پرائیڈ سکول حدرابہ ریجن پروفیسر نور کریشی نے کہا کہ سکول کے ستادہ مباربات کے حق دار ہیں جن کی کافشوں سے سکول کے طلبہ وطلبات پوزیشن حاصل کی انہوں نے کہا کہ جن طلبہ وطلبات نے پوزیشن حاصل نہیں کی وہ مایوس نہ ہوں بلکہ پہلے سے زیادہ میند کریں اور پھر پوزیشن حاصل کریں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی کا تارمدار تعلیم پر ہے خبر شاہ ملکتہ بدین سے ہمارے ریپورٹر مطابق بدین میں نہری اور پینے کے پانی کی شریف قلط اخلاق قومی عوامی تحریک کی جانب سے بدین شاہرہ سے پرس کلب تاکہ ہمدرہ گاری اجازت حمدانی اور دیگر کے سربرہ میں تجازیلی نکالے گئی پرس کلب کے سامنے تجازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ زیدہ بدین میں نہری اور پینے کے پانی کی شریف قلط جانبوج کرکی جاری ہے جس میں سندھ حکومت جمعہ دار ہے پینے کے پانی اور ذری پانی کی کمی کے باعث ان کے جانوار مرنے پر مجبور ہیں جبکہ فصلیں کاش نہیں کی جاری زیدہ بھر میں نہری پانی کی شریف قلط ہے جس سے ہمارے کروڑوں پے کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیرا عمران خان آرمی چیف جسٹس اور پاکستان اور آرہ کام سے کہ زیدہ بدین کو پینے کا پانی اور ذری پانی پورٹ اور پرام کی جائے عمر کرتے ہیں گڑی خیرو سے جہاں پر قبائلی تنازہ نہ رکھ سکے اور ایک اور نوجوان موت کی بھی چڑ گیا موقع سے فراد ہونے میں کام جاب ہو گیا تفسیر کا مطابق ثانہ پنہوں بٹی کے حدود نوائی گوہ محمد خان کٹو اور کے قریب اپنے ہی گھر جاتے ہوئے اکتیارہ ملزمان جائے واقعے سے فراد ہونے میں کام جاب ہو گئے پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر نوجوان کی لاش اپنی تعویر میں لے کر پوست مارٹن میں بات تحصیل اسپتال گڑی خیروب متقل کر دی اسپتال میں ساکھوں سے گھپتو کرتے ہوئے مقتل نوجوان کے والدہ کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی سے بھی دوشن بھی نہیں ہے پھر بھی رہیم بکش کٹو اور ان کے بیٹوں نے بلا جواز حملہ کر کے میرے نوجوان بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے دوسری جانی پولیس کا کہنا ہے کہ اکتیار علی عرف کٹو اور ایک ریمیل اور مختلف مقدمات ملوک سے ملوکت ہے ٹنڈولا یار سے ہمارے ریپورٹر کے مطابق پاکستان تاریخ انصاف کے تعلقہ جنو مریض کے تعلقہ صدر یاسین مریضیلی نائب صدر قرآن پوچصفہ میرچنٹ سیٹی صدر محمد یونک خانزادہ راہ جرس سمیت دیگر اُدھے داروں نے مشتر کا طور پر نشان پریس کلپ ٹنڈولا یار پر پرس کنفرنس سے خطاب پتے گا عثمان شاہ بوڑی کے قریب تاریخی قبرستان پر علاقے کا باثر شخص نے قبضہ کر رکھا ہے انیس سو پینٹیز میں سرکار نے پچیز اکر پر ذری زمین جس میں دس اکر ذری زمین گوٹ کے افراد کے لیے اور پندرہ اکر ذری زمین قبرستان کے لیے فرام کی تھی جس پر علاقے کا باثر باثر وقیل پچیز اکر ذری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے پرٹیشن ڈائر کر دیتنکہ کے اندر خموشی کرنے کی خوشی کرتا ہے باثر وقیل جس کو پاکستان پیپس پارٹی کے ایم پی اے کیسر پرستی بھی آسل ہے انہوں نے بتا ہے کہ گاؤں کے افراد نے آواز حق بلند کی تو تیس سے چالیس افراد پر کیسر داخل کرا دیا گیا ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فرم سے آواز بلند کی تو ہمارے خلاف بھی مقدمہ درج کرا دے گیا ہائی کورٹ سکر بینچ کی جانب سے حکامہ جاری کے گئے ہیں کہ جو بھی قبرسان کی زمین ہے انہیں خالی کرائی جائیں مگر اس کے باوہ جود بھی ٹرن اول آئیار کے قریب واقعہ تاریخی قبرسان پر دب بھی لوگ باثر لوگ قابض ہیں جس کو خالی کرنے سے انکاری ہیں جب تک قبرسان سے قبضہ خالی نہیں کیا جائے گا ان کی جد و جد جارے گی اور اتجاز سمیت بکھر تاریخ کیم بھی لگا جائیں گے شیعہ علماء کانسلز کا تنظیمی جلاز سے آمن شریف میں ہوا جس میں سندھ بھر سے تنظیم کے عدد داروں نے شرکت کی اس موقع پر تنظیم کے صدر کا کہنا تھا گاؤزہ تاریخ کسی طرح سے بھی نہیں رکی جائے گی اور زیارت کے بعد جو ہے ماتمداری بھی کی ہے اور ماتمداری ذریعہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے صبح کابینہ میں جلاز میں فیصلہ ہوا ہے کہ محرم الحرام جو ہے کسی خاص فرقے کا نہیں ہے کسی خاص مذہب کا نہیں ہے یہ حسین کا مہینہ ہے لہذا حسین کے مہینے میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جائے اور جو حسین کو چاہتا ہے اس کی ہم سبیل بھی کریں گے اس کی ہم مجلز بھی کریں گے اور ازداری کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ ازداری سے دو شہدہ ہمارا آئینی حق ہے پاکستانی حق ہے جمہوری حق ہے لہذا کوئی بھی شخص ہے ازداری کو کسی بھی قانون کے دھائجو ہے نہیں روک سکتا لہذا ہمارا تعاون دھرپور رہے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت سے بھی انتظامی سے بھی ہر مقام کی انتظامی سے کہ وہ شیعہ المکانسل کے دوستوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ہو اور ازداری کو اچھے انداز میں ہم منعقد کر سکیں پورے صوبہ سندھ کے تمام ازلہ یعنی صوبہ سندھ اس لئے بھی ہے اس میں مورو بھی ہے کشمور بھی ہے تمام کے تمام جائکباد تک جو ہے افراد پورے تمام زلوں سے تھر کے علاقوں سے بھی اس وقت موجود ہیں وہ اثرات بھی ہمارے سے موجود ہیں دیکھیں ایک تو مسئلہ ہے کہ یہ مشکلات مسائل جب پوری دنیا کے لحاظ سے لپیٹ میں لیوے ہیں ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ کافیہ تک جائے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اب تو اللہ کا شکر کافی کوئی ہے امن پیدا ہوا ہے پھر بھی محرم بن عزیق ہے اور اس میں کوشش ہوگی انشاءاللہ اللہ کرے بہتر کرے اور درگاہ کے لندر کے روزے پہ ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بیماری کا خاتمہ کرے اور تمام لوگ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار چکے ہیں جو مشکلات مسائل اقتصادی مشکلات پریشانی ہیں وہ سب کی دور ہو سکیں انشاءاللہ ایک پیغام میں دینا چاہوں گا کہ درگاہ پہ سمام اشاق جو ہے پورے پاکستان سے آتے ہیں یہ درگاہ جو ہے صرف سوبہ سندگی درگاہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مرکز ہے اس پاکستان کے مرکز میں جتنے بھی زائرین اشاق یا زیارت کے لئے آتے ہیں ان کے لئے اچھا انتظام ہونے چاہیے سہولت ہونے چاہیے پانی شدید گرمی ہے تھنڈے پانی کا انتظام ہونے چاہیے سہیے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے لوگ آتے ہیں ہدیہ ہدایہ نظارات وہ سب کچھ دیکھے جاتے ہیں لہٰذا بھرپور انداز میں کوئی پیاسہ ہیں پہ پیاسہ نہ رہے اس درگاہ پر اور دوسرا مسئلہ جو یہاں پر تمام گھر گرا کے جو ہے وہ ڈسپینسری قائم گئی ہے ہسٹالف قائم گیا ہے دو سال سے بن کے ایسی کھڑی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے نہ کوئی سلسلہ ہے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ڈسپینسری جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی اس کو فوراں چلائے جائے تاکہ جو عزدار یہاں پر آئے جو عاشق یہاں پر آئے جو ظاہر یہاں پر آئے اگر خدا نکہ سے کس تکلیف میں اس کی تکلیف جائے دور ہو سکے انشاءاللہ آپ حضرات کا بہت شکریہ علماء کانسل کے جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ اس سال مورم الحرام میں ماجالس کا بھی اتوام کیا جائے گا اور زاداری بھی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اگر زاداری نہ ہو اور مجلس نہ ہو تو اس کو چاہیے گا وہ پاکستان سے باہر سر جائے ان کا کہنا تھا کہ ان کو آئینی اور قانونی طور پر یہ حق ہے کہ وہ زاداری بھی کریں گے اور ماتم کا بھی تمام کریں گے اسم نیوہ سروری جماعت کے روانی پیشوا مقلوم جامل زمہ حسینی حوش پہنچ کر سہید شعب الدین شاہ کے بھائی محروم سید فروش شاہ کی انتقال پانچ سے تازد کی اس موقع پر محروم کے بلد نرزیجات اور لوحکین کے صبر و جمعیل کے دعا بھی کی گئی اس موقع پر سید غلام الدین سید غلام مستویٰ شاہ حسینیم سید ممتا شاہ و دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے باتیت کرتے ہیں رکن قومی اسمبلی مقدم جامل زمہ کا کہنا تھا کہ وہ فاکی حکومت بخلا چکی ہے اپوزیشن کا وہی کردار ہے جو ہمارے عوام کا ہے ہم عوام کے ساتھ ہیں اور جو بھی عوام کو تکلیف ہوگی اپوزیشن کی وہ یہ وہ بات کرتے ہیں اور میرے خیال میں کہ ابھی دو سال ہیں اگر وفاک کی حکومت اکل مند ہے تو کچھ دیکھے چیز کو حل کرے مہنگائی کو دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پوری سمد کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے جو بڑے بڑے ملرز ہیں بڑی فیکٹریہ ہیں اور بڑی کمپنیاں ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ جو وہ ڈگنگ کرتی ہیں تو اس میں سے پولیشن پیدا ہوتی ہے سن گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے ابھی آرو پلانٹ بھی ہم نے زیادہ دیے ہیں جو میڈم شکفتہ جمانی صاحبہ کی کمیٹی ہے اس میں بہت زیادہ آرو پلانٹ منظور ہوئے ہماری کوشش ہے کہ اسے تہی طور پر ہو جائے لیکن اس میں سن گورنمنٹ بھی رول ادا کرے گی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وفا کی حکومت کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سننے میں آنا زرائع کے حساب سے فلدل پارٹی کی جانب سے کوئی محسن یاوپ کے اہم اہدا دیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کے حالے سے میرے خیال میں کہ آپ کے ذرائع کا نام لے لیں تو اچھی بات ہوگی بہت اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے کیونکہ ساہین شاہد دین شاہ بہت سینئر ہیں اور زل مٹیاری کے نہیں بلکہ پرانی جو ہیدر آباد ہوتا تھا ان کے جو سینئر شکشات ہیں ان میں ساہین شاہد دین شاہد دین شاہد ہیں تو یہ اچھی بات ہے اس میں ضرور ہم ہم ورکاوٹ کریں گے کیسی چیز ہونی چاہیے ہیں انتہائی غلط ہے چھو جے آسان یا جو بدو اکڑو لیٹر لکھو ہے آسان بین گالن تے زور دن ہوا تے کو تو مکامی مانن کے انہیں بھرکی کن آئی بھی گالیا تو اس کی موگ نہ تھا جانا تا سیدہ چوندہ جیتے تے روڈر ڈیو تھا آئی جیتے آرو پلان ڈیو تھا تو وہ تے ایہوب اللہ کیوں تے پیٹولیم کمپنی دیما پیٹولیم ٹوپیش پیدا تھے آچھا تو اس کی موگ ڈیو تھا این ان بیننگ آلینڈا سانگال کہی ہے امید آئیتے نے ضرور وفا کی حکومت پالیسی چینج کر دی بیش ہوں چھانگ کپنے چیندیوں ضرور تھے اچھا تو مٹیا رکھتا ہے جو ہرسپیٹل ہے جو ہرسپیٹل ہے جنگے کی آرکتل ابھی تک ان کی ایسے نہیں ملیے آپ خوشمنتر ہیں آپ ایم اے آپ کا بیٹے بھی ایم اے اور ایم اے اور ایم اے ایم اے ان کے حوالے سے بچھ نہیں ہو رہا تا ہرسپیٹل ہے اس حوالے سے بچھیں دیکھیں ہیلٹ ڈپارمنٹ کی پالیسیاں وہ خود بناتے ہیں اور ہم نے پوری لسٹ ان کو دی ہوئی ہے اور کافی ایسے نیز انہوں نے منظور کی ہیں اور جو یہاں کا حسپیٹل ہے وہ ہمارا مین حسپیٹل ہے بلکل میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی جلدی ہو جائے کیونکہ دینی تو ہلٹیمیٹلی حکومت نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ضرور ہم چاہیں گے کہ اس کے پلیٹ فارم سے یہ چیز مل جائے جہاں رجحان میں غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی قتل کر جائے گیا قتل کرنے والوں کے بعد دونوں کی لاشوں کو دریا میں پھینک دیا گیا پولیس جائے وقبر روانہ رجحان میں جالت کے انتاعات سرکل بنگلہ اچھا تھانہ سو نامی کے قدود میں چک کپڑا کچھے میں غیرت کے نام پر لڑکا لڑکی کو قتل کر جائے گیا قتل ہونے والے لڑکا لڑکی شنک بلال ملک کے نام سے ہوئی ہے جبکہ لڑکی شنک نہیں ہو سکی دونوں لڑکا لڑکی کی لاشوں کو دریا میں پھینک دیا گیا پولیس قتلہ ملنے پر جب وقبر روانہ ہو گیا دیر مارکس میں اب تک غیرت کے نام پر پانچ خواتین اور ایک لڑکا قتل ہوتا جی بالکل میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیتا روڈ میں جدوجد کمیٹی کی جانور سے پلے گراؤنڈ اور پبلک پارک کے سلاحیت کے لئے احتجاجی ریلی نکالتے ہوئے اور مزاری نے اپنے ہاتھوں میں بھی ایک ہاتھ اٹھا کر چنہ رائس مل سے لے کر شہر کو انٹر سراؤنڈ تینیش میں پر اس قلب سیتا روڈ تک ریلی نکالی اس موقع پر جدوجد کمیٹی کے رہنمہ اصد سولنگی، مرتضہ میمن، شفلہ سولنگی، امین لاکر، پیاز خوصو، سلیم رانی اور سندھی عدوی سندھت سیتا روڈ کے جنرل سیکیٹری سلیمان سمرو نے اپنے مفتر کا بیان میں کہا کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا سیتا روڈ شہر میں کوئی بھی عوامی پارک اور کھیل کے میدان موجود نہیں سیتا روڈ کے نو جانوں کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے فیزیکل ایکٹیوک نہ ہونے کی وجہ سے سیتا روڈ کے نو جانوں میں مختلف بیماریاں میں جھکڑے ہوئے ہیں سیتا روڈ شہر میں ماضی میں تمام بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے پر افسوس کہ سرکاری گرانڈ میں پانی ہونے کی وجہ سے خراب پڑا ہوا ہے انہوں نے مزید کا کہ ہم سندھ حکومت اور یہاں کے نمائدو، ڈی سی، دادو اور آلائک تیار سے مطالبہ کرتے ہیں سیتا روڈ میں سرکاری خالی گرانڈ اور پلی گرانڈ اور پبلک پر رکھ دے کر سیتا روڈ کے نوجوانوں میں بیچینی کی لہر ختم کی جائے کیمرہ میں نیوز کے ساتھ سیشان علی آرہائیں ایچ این ای نیوز سیتا روڈ اوپر شامل کریں گے ٹنڈولا یار سے ہمارے نمائدے کے مطابق ٹنڈولا یار میں بیجری کے بارپا لوڈ شرننگ سے تند شہری بیلا آخر سرکو پر نکل آئے نیوز کے علاقے نواب کالونی برکت کالونی مغل مالا پلوچ پاڑا چندو آدم جلاکہ کے ریاشو کا تین روح سے ٹرانسپارم جلد گئے جانے کے باعث بلجری کی بندشت کے خلاف ٹرانو جلاکہ چندو آدم روڈ پر سیجائزی مزا رکھے تھا ایسکو اخلاف ست مارے بازی ٹیفی جام آتھوں میں بیجری کی جمع کر دیا گئے بلد اٹھا کر ایسکو کی زیادتوں کے خلاف اتداز دیا ایک اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا ایسکو کی چیف ایکزیکٹری افیسر خودیکر بالا حکام نے سارپین کو اپنے مہتر دفتران کے مقرم پر چھوڑ دیا ہے ایسکو کی زیادتوں کے لئے گھروں کے اندر لوگوں نے پانی پھر کوئی گھروں میں کترہ بھی بھی آپ کے علاقے تنی سی بکر نہیں ہے کہ آئے میں سے کچھ کوئی سوری تحل لگا لیں کہ پرائیوٹ کو ٹرالی لگے کھڑی کر رہے ہیں زیادتوں کے لئے گھروں کے لئے ہیں جھو لکھر کھانر کا سی دہری آہ رہا ہے جو جو کیل پہل گے ہیں ہماری لیٹ نہیں ہے ہم سی دن کے پریشان لگے بڑے ہیں م recepk potnet myth hi یہ بچے پریشان ہوئی پڑے ہیں یہ کون سے کالونی ہے روڑ برکت کالونی کرتا ہے ابھی بین روڑ پر کائیں گے ہیں یہ سب کچھ لکی ہوئی ہے کیا کہ رہے ہیں میں کوئی ایک شک رہا ہے جس کا بھرپوس پیدا اور ٹھاکا ایسکو کے افسران اور تلکاروں نے سارفن کے ساتھ جاتیوں کی انسان کر دیئے شہر میں بلڑی کی غیرہ لائنے لوشنی جاری ہے اور غیرہ لائنے لوشنی کے باوجود بلڑ بھیجے جا رہے ہیں جن سے ہم ذہنی ملید بن چکی ہیں مگر کوئی پریشان حل نہیں ہے انہوں نے ایسکو کے چیف اور دیگر حقام سے مطالبہ کیا کہ خدا رہے نہیں اندھی زیادتوں سے نجات علی جائے بورین کی پریشانی کا صبح بنے والی ایسکو افسران اور کاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے حال کرتا ہے خیرپور ناثر شاہر سے ہمارے رپورٹر کے مطابق خیرپور ناثر شاہر میں مفینہ کو لگنے سے ایک بچہ جانبار جب لے سلیم چانڈیو موقع پر جانبار جب دوسرا بچہ گولام سین چانڈیو زخمیوں کو زخمیوں کو تب ہی املاد دیکھا گھر متکل کر دے گئے یہاں باق ہونے والے بچے کی لاش کو ضروری کاروائی کے بعد برسا گیا والے گھر پہنچے پر گھر میں گہراں مچ گیاں واقعی کا کوئی بیٹھ کے داخل ہوا پلیس میں جی ترشیح سر رہی ہے اپر شامل کرتے ہیں خیرپور ناثر شاہ سے ہمارے رپورٹر کے مطابق اپر شامل کرتے ہیں خیرپور ناثر شاہ کی جانب سے علاہ برس چانڈیو کی سپرائی میں اپر شامل کی جانب سے تجازی مزار آیا گیا ہے اور شریف نارے بادی کی گئی رینماؤں نے میڈیا سے بات چیز کرتے ہیں کہ کچھ بلیک میلر ہمارے مرکز رینموں کے خلاف ناظرین بار پاس بول رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم پور امن ہیں اور اپنے کاجین کے حکم کے مطابق پور امن میں تجاز کیا ہے اگر بلیک میلوں کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو اسے جاری تاریخ جلائے جائے گی اپر شامل کرتے ہیں نوشور و فروز سے نوشور و فروز کے علاقے مل کے قریب نسیب نالے کے مقام پر مسئلہ فرانس کی فیرنگ سے چار اپرار موقع پر جانب آف ہو گئے مزمان جائے واقع سے فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق پلیس زلائے کے مطابق مفتر علین نوشور و فروز میں کورٹ سے وپسی پر اپنے گاؤں کار میں جا رہے تھے کہ سیم نالے کے قریب مصالح فرانس نے کار پر فیرنگ کر دی جس کے نتیجے میں کار میں سوار چاروں پرانہ جانب آف ہو گئے زمین کے تنازے پر ماری برادری و وغن برادری کی درمت پرانہ تنازے چندہ مزمان جائے واقع سے فرار ہو گئے پولیس نے لاشوں کو سیول سپیٹ اپ کنس چاہ دیا گیا چاہ پر دوری کاروائی کے بعد پولیس مزید تشویش کر رہ گیا رتوڑروں کی نواہی گاؤں بھانڈوں کوبوں میں سمرہ برادری کے دو گروپوں میں بچوں کی معاملی بات پر تصادم پولیس کی ایک طرفہ کاروائی دس گھروں میں سے قیمتی سامان لوٹ لی گئی وڑے راک پر سمرو کے بھانجے نوید سمرو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے چھو احسان بلیدی باسروں کی سائٹ ہو کر ہمارے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے ایسے چھو احسان بلیدی نی پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی پیسے نادانی پر اس نے ہمارے اوپر دو جھوٹے مقدم میں درج کر لیے اور پولیس کی بھاری نفری لے کر ہمارے گھروں پر چڑھائی کر کے دس سے زائد گھروں میں ایک روڑ سے زائد کا قیمتی سامان ایسیاں فریزر اور دیگر سامان لوٹ لی گئی اور گھروں کی باقی سامان توڑ لی گئی اس نے مطالبہ کیا کہ آئی جی سن ڈی آئی جی لڑکانا ایس ایس بی لڑکانا نوٹس لے کر ہمیں انصاف رام کریں موسیقی